اگر تُو دروازے سے نکلی آلہ حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے فتا و رزویہ کی چود چودویں جلد بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد آلہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ رہی ہو ناد پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحجیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑھو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سجدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ حکیم کے پاس لے جاؤں طبیب کے پاس لے جاؤں تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجموری ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نوازی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سجد عبداللہ کہنے لگے اگر تُو پردہ کر گئی اگر تُو چلی گئی فرمان نے لگے یہ تو اللہ کی مشریعت ہے تُو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اما ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آ لے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کی آنگن میں حضرت عاشر صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگتے دیوار کے طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہوں سبتہ کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چیرہ نظر نہ آئے پھر بھی ہمارا چیرہ نظر اپنے گھر کی اندر بھی پپند رہتی ہیں کہ ہمارے چیرے نظر نہ آئے خدا رہا بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیڑھ ہزار بھرکے بھی خرش کرو وہ گھر لے جاؤ وہ امہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پیل لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگل میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اس سنت پر چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگل میں آئیں گی خدا رہ خدا رہ میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گی اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دگا پر نور پھیلے گا اے عرشق مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے واسطہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی ماں مہنے بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے بھرکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ ختیجہ تلقبرا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی مو سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اتریں اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعا